موسیقی 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 بہت موارک باد اور جیتاں کہ ہمیشہ ہندی ہے کہ ہر بیروار یا گیارمی روز کیونکہ آج گیارمی روز دا دن ہے اور ہر بیروار بھی دروار تے سنگت آندی ہے جیو آندے اور جناتے بھی رحمت ہندی ہے اور پھر اپنے جو بھی مالک نے اونا چھوڑی رحمت پائیے اس رحمت بارے وہ لکھ کے دس دے ہے اور بینٹی کر دے کہ مالکوں سنگت رو ضرور دس ہو سو آج بھی کافی زیبان دیا بینٹیاں ساڑھے کہ مالکوں نے اونا چھوڑیاں خوشیانہ پریاں ہے رحمتہ کیتی ہیں اس لئے اونا دی بینٹی کہ سنگت انہوں درور دس ہو ایسی بڑی جلدی جلدی اونا دی جو رحمت مالک نے اونا دے کیتی ہے وہ انہوں دسن جا رہے ہیں تے بھی کما گے کہ جینا جیبان تے رحمت ہوئی ہندی جدو اونا دا جکر چلدہ تو اٹھ کے فٹا فٹ کھڑے ہو جایا کرو کیونکہ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہندا ہے کیونکہ یہ تو بات پہ سنگ دی شروعات بھی ہوئی ہیں اور جدہ دسیدہ ہیں کہ سنگ جو بیٹھن دے نالی انسان دیاں کئی مشکلہ دے حل ہو جاندے ہیں پرے رحمتہ ورے دسن تو پہلا ایسی دو چیزیں بڑی بڑیاں ضروری ہیں جو تو انہوں دسن لگے ہیں تو دی والد ذرا گوھر کر کے تیان دے نا پہلی چیز کہ ایسی تو اڈی سوی دا واسطے دروار دے بار نا ایک باکس رکھیا ہویا ہے یہ دے پیچھ ہندہ ہے کہ تو انہوں کسے قسم دی بھی لگ دا ہے کہ دروار دے آن دے آئے ہوئے جیبانوں کوئی پرابلم آن دیا ہے کوئی پریشانی آن دیا ہے یا کوئی خور ایدہ دو پرالا کیتا جاوے جیدنل اے سنگتنو آرام ملے کیونکہ ساڑی یہ دلی کوشش ہندی ہے کہ تو انہوں ہر طرح دی سکھ سبیدہ دیتی جاوے تو آٹے جیبان چاڑنا آن دیا نند پریا جاوے سوئے ایک باکس ایسی باہر رکھیا ہویا ہے جو کہ آج تو ہی رکھیا گیا ہے کہ اگر کسے قسم دی بھی تو آنو کوئی پرابلم آن پرشانی ہے یعنی آپ ریادان دی گل نہیں کر رہے ہیں کوئی بیران صلاح ہندی ہے کہ مالکو اگر ایتھے آ چیز ہو جاوے یا آ چیز دی پرشانی آن دی ہے اگر تو اسی اس طرح دی کوئی بھی جیدہ بندہ کہن دا نا سوجیائشن باکس کہ آنو کوئی بھی ساڑی بولو ہندہ ہے کیونکہ صدی گل تو اسی بندہ نے ہندہ کہ مالکہ نہ کتا کریے تا دوسری اپنی کوئی صلاح دینی چاندے اور دروار نو لے کے کہ مالکو ایتھے آ چیز کیتی جاوے تا سنگت نو ہور بھی انانت سنگت نو لٹ سکتی ہے یہ دا پچھے جیبہ نے کیا سی کہ پچھے سنگ مالکہ دے درشن نہیں ہندے انہ دی صلاح ساڑے تک پہنچی تا دیکھو دو سکرینہ لاتی ہیں لگیا ہے نا ان دورو جیو درشن کر رہے ہیں تو ادنا اگر کوئی تو اڈے منچ ہے تو اسی ستی سٹنگل نہیں کر سکتے سمیتی وجہ نالدہ تسی ہو لکھ کے اس باکس میں چپا سکتے ہو ہر ہفتے اس باکس نو چیک کیتا جائے گا پھر جو سنو سہی لگے گا اسی سابنہ لسی کوشش کرانگے کہ اگلی وارنو توڑی جو بھی وہ سلاس ہٹ تک پہنچی ہے اگر وہ واقعی دروار دے فائدے والی ہے تو انو لاغو کیتا جائے گا اس کر کے یہ یاد رکھنا کون بندہ سوچے گا کہ یہ ایدنا کرائیں کہ مالک نا سمجھنے شکیت ہے شکیت نہیں ہے ایسی اپنے دروار نو ہور بیتر ہور بیتر ہور بیتر بنانا ہے اور بشک نام نامی لکھو کیونکہ کئی ورہا ایسی کئی جگہتے جاندے ہیں جدا ایسی کسے اچھی تو اچھی جگہتے جاندے ہیں سی باہر گئے سی ایک بار آؤٹ آف کنٹری اٹلی دے ویچ پیسا دی منار دیکھن تو اتھے بھی انہوں نے سنو پرچیاں دیتی ہیں کہ تو اڈا کا رویو ہے دے وارے کچھ بیتر کرنا تا لکھ دیو تاکہ ایسی اگلی وارنو جو ٹوریسٹ آن دے انہوں نے پرابلم باندی ہے ایسی ہوتا صدار کری ہے ایسی ہی سوچ دیں وہ پیسا دی منار ایک انسان دی منار ہے چاچھے اوڈے واسطے کسی تھی صلاح لے کے انہوں بیتر بنانایا جا سکتے ہیں تا کاری مالک دا کر رہے دروار ہی تو اڈا ہے پیرو بیسی بیتر بنانا ہے اس کر کے تو اڈی کوئی بھی صلاح ہوئے تسی کاغل سے بشاک اپنا نام بھی نہ لکھو کیونکہ کئی براہ بندے روندہ کی کہتے میں نام لکھیا تھا میں نے سنگجنا کھڑا کر دیتا جاوے کہ تینوے کمی نظر آن دی ہے تا نہیں بس تسی لکھ کے باکس چپا دیو سمجھا دی سرے نو اے تو آٹی سویدہ واسطے رکھیا ہویا ہے اس کر کے رام نل کرو پما کرو لکھ کے لیاو یا اتھو کاغل پین لے کے لکھ کے پا دیو اور جدہ جدہ پھر اس ٹائم آئے گا سمجھ آئے گا مالک دی کرپہ دے نال اور اے بھی ہن دسنا چاوان گے تو انو کہ ہن ساڑی ایک اور پلیننگ ہے کہ ایسی دیکھتے ہیں کہ ستسنگ حال گیار مینوی فل ہو جاندہ ہے میلے نو بہت سنگت ہون دی ہے مالک دی رحمت رہی مالک نے چاہا تھا جلدی ایسی ستسنگ حال میں بڑا کر دینا ہے تو آنے باست اور جو تھوڑیاں جنیاں ایسی لے فیلنگ ہون دی ہے ہمس دی یا تھوڑی مالک نے چاہا تھا نماز ستسنگ حال بنے گا اتھے 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 کوئی پرابلم نہیں آئے گی چاروں پس سے اٹھڑیاں ہواں آنگی ہیں ہواں آتا ہونہی رحمت دی آرہی ہے کیونکہ دن پرتی دن ایسی ہور بیٹر ہور بیٹر ہور بیٹر کرنا ہے پھر تسی کہنا مالک میں دا کی کرنا ہے پھر یہ حال دا بتا کی کرنا ہے ایسی انہوں لنگر حال دے میں کی کنوارٹ کر دینا تاکہ تسیر آم نہ بہے کہ لنگر شاہ سے چھوڑے اور دوسرا جو دوسری ضروری گل ہے وہ ہے کہ جدہ ہون تسی دیکھ دیو کہ دن پرتی دن جیبان دا پیار وادہ جا رہا ہے اور جدہ ہی دا سنگت دی گھنٹی وادی ہے پیار وادہ ادھا دا سانو سیوہ داران دی بھی دروارتے لنگر برطانوں سیکیورٹی واسطے یا ہور سیوہ داران دی بھی ضرورت ہے اس لئے جیڑے جیب سیوہ کرندے چاوان ہے جیدہ کسے جیب نے کہا سی مالکو آئی دا ہے ساتھ سنگ سن کے چلے جائی دا ہے کہ سانو بھی کوئی سیوہ دے ہو تاکہ ساڑا نام بھی سیوہ داران چاہ دے تا پھر انجرہ سوچو کہنے دیکھ خوش قسمت ہوں میں کہ میرے جیون میں جے مقام آیا ہے اور میرے مالک کے سیوہ داروں میں میرا نام آیا ہے خوش قسمت ہوں دے ہو جینا دا نام مالک دے سیوہ داران چلے کیا جا سو جیڑے جیب آ سک دے یا بیر وار کیونکہ گروپ بنا دیتے جانگے پھر او گروپ دی واری می نیواد آن دی ہے ڈیڑھ می نیواد آن دی ہے اس طرح انہوں پھر دستا جائے گا بندیا دی گھنٹی دے ساونال تو اپنا نام بھی لخوا سک دے ہے کہ سسنگ تا مل نہیں ہے او دے نال نال سیوہ دا جڑا موقع مل جانا کیونکہ سیوہ کر کے انسان بین بولیاں بین منگیاں بہت خوش مالک دے کرچوں لے جاندہ ہے اس لئے او دے چاوان جی بھی اپنا نام سیوہ دے لخوا سک دے ہے اس لئے یہ بھی خوشی دی گرل ہے پیار دی گرل ہے کیونکہ جینا دلانچ پیار ہوندہ ہے کہ اندھے جن کے دلوں میں مرشد کا پیار ہوتا ہے ان کا پھر سب کچھ مرشد پر نسار ہوتا ہے کہ جینا دلانچ پیار ہوندہ ہوتا ہے کہ اندھے میرا سب کچھ ہی ہے ہی ہوتا تا جی اودا ہے تا او دے کام آجاوے تا ساٹا جیون بھی سفل ہو جاندہ ہے اس لئے یہ چیز دا بھی تیان رکھنا ہے اور آو ہون جینا جیبان دی بینٹی آئیے سی جلدی جلدی ہونا جیبان دی بینٹی دسانگے ایک جیب لکھ دے ہے جی مالکہ دی مالک جی توڑا بہت بہت شکریہ تسی ساڑے تینیا رحمتہ کیتی ہیں مالک جی ساڑی ممی دی سہت بہت زیادہ خراب ہو گئی سی ڈاکٹرہ نے کہا ایسی گرانٹی نہیں لیندے کوشش کر سکتے ہیں مالک جی ممی دے گردے فیفڑے خراب ہو گئے سی ایتھے تک کہ شوگر چار سو اتے ہاتھ صرف انی پرسنٹ کم کردہ سی اونا نو آئی سی جو بیٹھ رکھیا سو مالک جی سانو تو آڈیاں رحمتہ دے بشواش سی اس لئے ایسی نیاز دی بینٹی کیتی اتے تسی انی رحمت کیتی آج ساڑی ممی جی بلکل ٹھیک ہن تے آج ایسی اونا نو نال لے کے شکرانے دی نیاز لے کے آئے ہیں ایک ایڑے جیوے جنہ نے بینٹی لکھی ہے ہاتھ کھڑا کردے ہو کیونکہ اتے انہوں نے ممی دا نام تیرتھ کور ہے اے تیرتھ کور دی بینٹی ہے کھڑے ہو جو درا کھڑے ہو جو اوہ پچھے جیو ہے ہاتھ کھڑا کردے ہو اوہ پچھے جیو کھڑے ہے اج بینٹی آئی ہے کہ دستے ہے کہ ممی نو گردیاں دی بھی فیفڑیاں دی پرابلم سی شوگر بھی چار سو ہارٹ بھی یونی پرسینٹ چلتا سی ڈاکٹرانے جواب دتا سی پر مالکہ دی نیاز دی بینٹی کرن اللہ ساٹھے ممی ٹھیک کرو اج ممی نو لے کے شکرانے نیاز دین آئے ہے لو بہت خوشی دی گھر لے مالکہ دن رنبیاں عمرہ دین تندرستی دین آن اللہ سماؤنے واسطے خوشیاں پریا ہوگے جی ملک بیٹھو ایک اگلے جیوے لکھتے ہیں جے مالکہ دی مالک جی ایسی دو مہینیاں تو توڑے نل جڑے ہیں مالک جی دس سال تو بیمار سی مالک جی توڑی رحمت ہو گئی ایسی مالک جی دی نیاز دی بینٹی کیتی ایسی نیاز دین آئے ہیں میں سومہ مہت پورتوں مالک جی ہن میں جو میری دس سال دی بیماری سی وہ نیاز دین نل ہن میں پوری طرح ٹھیک ہیں مالک جی سنگتنو ضرور دسنا اور ایک ہن دے کہ ایسی کار شروع کرنا ہے مالک جی کار شروع کرنا ہے مالک جی ایرحمت کرو کار بھی پہ جاوے تیسی دو بھی خوشی دنیاز دے مانگے چلو یہ بھی مالک نے رحمت کر دینی ہے ایک اون ہے کہ جی وہ ہتھ کھڑا کرو در اچھا ہتھ کھڑے ہیں یہ نا دی بینٹی ہے یہ لاسٹ ویچ شیر لکھتے ہیں جو کہ بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ ہتھ ویچ کھونڈا موڈے تے لوئی ہے جہ دے لڑی سی لگیاں ساڑے مالک جی آنا کوئی ہے بیٹھو ایک اور جیو ہے جو بینٹی لکھتے ہیں مالک جی اسی سارا پریوار تو ہنو بہت پیار کر دے ہیں میں سرجید کمار پنڈ آس پر بڑا لیاں ایک ایڑا جیو ہے جب اٹھ کے کھڑ جو سرجید کمار آس پر بڑا لیاں پیچھے کھڑا تو آڈے جی جو کہ مالک جی آپ جی دی میرے پریوار تے بہت بڑی رحمت ہوئی ہے جو کہ میں آپ سب نال سنجی کرنی چوندہ ہاں اپنے گروہ تو بڑا کوئی نہیں جو کہ ہمیشہ اپنے بچیاں نال کھڑے رہن دے ہیں بس ہنو بشواش ہونا چاہی دا ہے کہ میرا گروہ ہر وے لے میرے نال ہے دکھ وے لے وی سکھ وے لے وی سو مالک جی میرا بیٹا سمراد سنگ جو کہ بیمار ہو گیا سی اس نے ہسپتار لے کے گئے ڈاکٹرہ نے کیا کہ اے صاحب انہوں سادھی پرابلم ہے تک کچھ ٹیسٹ کرنوں کے ہاں میری پتنی نے اسے وے لے مالک جی انہوں فریاد کیتی نیاز دی بینتی کیتی تاہ مالک جی جو ڈاکٹر داستے انہوں سادھی پرابلم ہے اوکسیجن لانی پہنی ہے پر نیاز دی بینتی کر دیا میرا بیٹا بلکل نارمل ہو گیا اور اس نا بخار بھی جو کہ کافی سی وہ بلکل ٹھیک ہے آج ایسی سارا پریوار خوشی دی نیاز لے کے آئے ہیں مالک جی اپنا مہر پریاد تھی سیترہ ساڑھے پریوار تے بنائے رکھنا بچیاں نو چرنا نال جوڑنا بال شکتی بخشنا جائے مالکہ دے سو اس پریوار دی بینتی کیونکہ انہیں بینتی کیونکہ سنگز انہیں ضرور دسنا چلو بچہ آیا نال جو کتھے ہیں ادھر لے پاس ہے ایڈا بچہ ہے انہیں نال لٹکے کھڑ جن آس پر ڈالی ہیں سرجید کمار دے کرو ہے آواز سا اوہ پچھے ہیں ٹھیک ہے مالک کے بچے انہوں لنبیاں عمرہ دیں تندرستی دیں ایک کوئی کال سوچے کرو ایساہ آبی رحمت نہ چل دے تو جدہ لکھے گیا کہ مینوں اپنے مالک تے پورا میرا مالک میرے جب میرا مالک میرے ساتھ ہے بس پہ بشواش رکھو میرے شہ نالی ایک اور جیو دی بینتی آئی ہے پند تارا گھڑ جلا پتھان کو اٹھ ایک اڑے جیو ہے اٹھ کے خٹ جن درہ یہ لیکھتے ہیں مالک جی ایسی تو انہوں بہت جیادہ پیار کر دے ہیں مالک جی تُسی ساٹے تے بہت رحمتہ کیتی ہیں اور کروی رہے ہو مالک جی جس دن میں دروار دے نال جڑی جس دن دی میں دروار دے نال جڑی ہیں مالک جی میری ساریا مشکلہ دا حل آپ ہی ہو گیا ہو جاندہ ہے مالک جی سانو پتا بھی نہیں چل دا مشکل آندھی ہے آندھی بھی ہے کہ نہیں مالک جی دس میں انہوں میری آپسیجن دا لیول بہت کٹ گیا سی مالک جی سانو اپنے شہر دینہ نگر بچوں جواب دے دیتا سی جی پھر ایسی مالک جی اتھے بیٹھیاں ہی نیاز دی بینتی کر دیتی مالک جی جدو ایسی نیاز دی بینتی کر دیتی ٹھیک اسی وقت اسی وقت آپ ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اس وقت ہی مالک جی ساڑا علاج شروع کر دیتا تب مالک جی انہی رحمت ہوئی کہ ڈاکٹر بھی حرام سی کہ جڑا لیول کردہ جا رہے ایسی بینتی کر رہے ہیں تو وہ تو لیول بدنا شروع ہو گیا اور آج میں پوری طرح ٹھیک آگا سو آج یہ نیاز لے کے آئے ہیں جی مالک آن دی جی مالک آن دی یہ کڑے جیو ہے تو سیو ہتھ کھڑا کر دیو چلو آتو آڈے سامنے جیو ہے جنہی بینتی آئی سو امرجیت سنگ یہ جیو یہ دوسری بار دروارتے آئے ہیں امرجیت سنگ کدھر کھڑے آئے ہیں یہ لے دے جی مالک آن دی مالک جی ایسی تو اڈے دروارتے دوسری باہر آئے ہاں عمر جی سنگھ مالک جی ایک سال تو بہت ممار سی مالک جی ایسی بہت ڈاکٹران تو فرے ہاں پر کتے ہو رام نہیں آیا مالک جی سانو تو اڈا پتہ لگا سی کہ مالک جی پچھلے مالک جی بہت رحمتہ کر دینے سو مالک جی پچھلے بیروار آئے سی تو اڈی رحمت لئی تب مالک جی ہن اگے نالو بہت فرق ہے رحمت ہن دی جا رہی ہے اور مالک جی رحمتہ دا پورا اند مان رہے ہیں اگے نالو بہت جی بہت تسی ہو ہاتھ گڑا کر دے ہو پتہ لگے سنگت لگو کیونکہ پچھے تک جی بہت رہے ہیں چلو ہونہ دوسری باہر آئے ہو اگلی باہر رحمتہ پڑا پاندے ہیں دوسری فکر نہ کرو مالک جی بہت مالک جی دین آنالا سما خوشیاں پریہ ہو سوئے جیبان یا کچھ بینتیاں اور ایک اور دسنا چاوانگے کہ ایک مالکانا پیار کرنا مالکانا بچہ مالکانا جیب میرا مالکانا بڑا پیار کردہ ہے کیونکہ پیار دا تسی سارے ہی کردے ہو کردے ہوگا نہیں کہ کہ دیو میننو اپنے مالکانا بہت پیار کردہ ہے میننو میں اپنے مالکانا بہت پیار کردہ ہے ایسی بھی تو انو بہت پیار کردے ٹھیک ہے سوئے بھی مالکانا پیار کرنا مالکانا بچہ ہے اشوک بڈالی ہے جی نہ کہ ایک قوالی کڈی ہے اور اس قوالی آج تو ہی ریلیز ہوئی ہے سویدی پاونا سی کہ میں اپنی قوالی نو مالکہ ریلیز کراما تاکہ میں نو مالکہ دا عاشرواز بھی ملے اور سنگت دا پیار بھی ملے سو ایسی آج جیدی گائی ہوئی قوالی ریلیز کرن جا رہے ہیں سارے جیو تیان دینا ٹھیک ہے ایدہ نام ہے سرکار کی چادر انہیں جیوٹیوب تھی کتے ہیں پاکہ جیوٹیوب تیار ہو چکی ہے ہم ریلیز کرنے کے ایک دن جنہ ریلیز کرنے کے جیدے بھی چینل تے ہوئی گی ایک وار سون درور لیو کیونکہ وہ دی بہنتی ہے کہ اگر پراوانے پہنانے پرادے کام نی آنا تو اور کے دے کام بانا ہے سو آؤں گے کا نہیں کیونکہ ادھا بھی سون دہی ہو اس لئے یہ دی قوالی بھی درور ریلیز سون دی بھی لائک بھی کر دیو دو سی کیونکہ وہ دی بہنتی ہے اور نالے ویسے بھی کوئی اچھی چیز چاہے فقیران دا گنگان ہو پہ فقیران دی صفت ہو پہ اگر ایسی سن کے انہوں لائک کر دندے ہیں تا پھر اب بھی خوش ہوندہ ہے کہ انہ نے او چیز لائک کیتا ہے جیڑی چیز میرے پیارے دی صفت سی تا پھر نالے یہ تسی لائک کیتا تا پھر اور مالک نے بھی لائک کرنا ہے کہ دیکھو یہ چنگیا جیز لائک کرنوالے ہیں ان لائک نہیں ہے لائک ہی ہے لیکن دیکھیا ہے کہ ایسی ہونا گانیاں جو بڑا لائک کر لیندے جیتھے لائی چگڑا کوٹکٹاپا دارو پیلو بڑھ بڑھانگا کر دیو وہ ملین دے وچ بیو ہوندے ہیں لائک وڑھے گیتے ہوندے ہیں اور وہ تو شکشا کی مل دی ہے کہ ماری یہ گان لہندی لائک کرنوالے ہیں لائک کرنوالے ہیں اور پھر بعد جو کبزا لین گئے مل دے ڈھانیاں چاہے سمیدے ہیں پھر بھینٹی ساٹھے گواندی مال کو بچھا لان گیا سی گتا چاکی اندر کر دیتا ان رحمت گرو بھری ہو جاوے سو ادن دیا چیزیں سنوئی نا جو ساٹھے من نو چگڑیاں دی طرف لڑائیاں طرف لے کے جانے چیزیں او سنو جو سنو موٹیویٹ کرن دنیا ہور بہتر 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 ہو جاوے تاکہ دنیا تے ساٹھی پڑی آئی صفت ہووے کہ جے اے مالک دا پیارا جاں مائی دا لال آیا سی دا دنیا نو بہتر بنا کے گیا سی انہا ماتا پیتا دا نام بھی اچھا ہوندہ ہے تا ساٹھا دنیا تے آنا بھی سفل ہو جاندہ ہے او کی فیدہ پیگل آ لیا تمہیں دے اوکنے اور ڈانگ چکلائی بندوق کڑ لو رفل ککلو اور گانا گان وڑا تھا گانا گا کے مرسدیج بہ کے نکل جاندہ ہے تو سی سننو والے لڑکے اٹھانیج بہ جاندے ہو اس کر کے سمجھا کرو کہ اتنا دیا چیزہ تو بچنا ہے اور لائک کرو کوئی اچھا شبد سنو گروانی دے شبد کوئی اچھے قوالی کوئی ایسے گیت سنو جتوں سنو کچھ شکشہ ملے کچھ گیاں ملے کچھ سمجھ ملے اور جے کچھ نام ملے تو پھر سسنو ضرور سنو کیونکہ اچھا تا رہمت ہی رہمتہ ہے سویک وار پھر دس رہے ہیں اے تجھے پوسٹر سکرین تے دیکھ سک دے ہو سمجھے ہو کنے دل بھی بہت 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 آئی ساڑھے گرو آجا آجا ہون تیاروں پھر سسنو کیونکہ ٹائم ہون کافی ہو گیا فریادی جی پیسو فٹا فٹ آج ایسی جلدی جلدی رحمت برسانی ہے تو اسی جلدی جلدی سمیٹنی ہے سو تیارو پھر کہہ دیئے جے ملکن دی ہون رحمت آ رہی ہے رحمت آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی آ سونے دے رحمتہ لے کے جانی ہے کیونکہ رحمتہ آ رہی ہے سمالنیاں دوسی ہیں سواہو ہون سسنگ دنالسرتی جوڑیے اور مالک دی رحمت حاصل کر کے اپنا جیون سفر بنائیے جائے ملکن دی ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹر چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجھ دروار کانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فولو کرنا نہ بھلیں جائے مارکانی چینل کو سبسکرائب کریں 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 موسیقی